السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو مینجسک مینجر میں جو سیفٹی نیٹ چیک ہوتا ہے اس ایرر کو دور کرنے کے طریقے کے بارے میں بتاؤں گا تو فرینڈز جیسے ہی آپ سیفٹی نیٹ کو چیک کرتے ہیں تو ڈاؤنلوڈ پروپریاریٹری کوڈ یہ آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے کہتا ہے تو اس کو آپ اوکی کرتے ہیں ساتھ میں ہی آپ کے پاس اٹیسٹیشن فیل کا میسیج آ جاتا ہے جس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو سیفٹی نیٹ ہے اس میں ایرر ہے اور یہاں پہ ساتھ میں ایک میسیج اور بھی آتا ہے سیفٹی نیٹ اے پی آئی فیل یا ایرر تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو سب سے حسان طریقہ ہے میں آپ کو وہ بتانے جا رہا ہوں تو فرینڈز آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ مڈیولز آپ نے چیک کر لینے ہیں کیونکہ میں نے یہ مڈیولز اپنی انسٹال کیے ہوئے ہیں یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے ساتھ ہی آپ نے اگر میجس کا ہائٹ کو یوز کرنا ہے اگر میجس کا ہائٹ کو آپ یوز کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ سیفٹی نیٹ کا ایشو آتا ہے اس ایشو کو حل کرنے کے لیے میں نے ڈسکرپشن میں چار قسم کے مڈیولز اور ڈاٹ اے پی کے کی فائلز دی ہوئی ہیں وہ آپ ڈسکرپشن میں سے ڈاؤنلوڈ کر لیں میں آپ کو چیک بھی کروا دیتا ہوں کہ کون کون سی فائل ہے یہ میرے ڈاؤنلوڈز کا فولڈر میں اوپن کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں یہ ڈاؤنلوڈز ہیں اور اس کے اندر یہ چار فائلیں ہیں آر آئی آر یو سیفٹی نیٹ فیکس میجسک ہائٹ پروپس کنفیگریشن اور ایپ ڈی بگ یہ پروپ کنفیگریشن کی فائل جو ہے میجسک ہائٹ پروپس کنفیگریشن سکس پوائن ون زیرو یہ آپ کا میجسک ہائٹ کو انیبل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کا فنکشن جو ہے وہ میجسک ہائٹ میں اپلیکیشن کو پروپر طریقے سے ہائٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو فرنس یہ چار فائلز ہیں ان فائلز کو ہم نے انسٹال کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے جو فائل انسٹال کرنی ہے وہ اے پی کی کی فائل ہے سب سے پہلے آپ نے ایپ ڈی بگ ڈاٹ اے پی کی کی فائل کو انسٹال کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو انسٹال کر کے آپ نے بیٹ پہ آ جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے میجسک مینجر کو اوپن کرنا ہے تو اس میجسک مینجر کو اوپن کر کے آپ نے مڈیولز والے ٹیب میں آنا ہے اور یہاں سے انسٹال فرام سٹوریج اور یہاں پر جہاں پہ آپ کی فائلز ڈاؤنلوڈ ہوئی ہیں میرے پاس ڈاؤنلوڈ کا فولڈر ہے آپ نے اسی فولڈر میں جانا ہے جہاں پہ یہ ڈاؤنلوڈ ہوئی ہے تو فرنس یہاں پہ آپ کے آپ نے آر آئی آر یو اس کو انسٹال کرنا ہے اور ریبوٹ نہیں کرنا اس کے بعد اپنے بیگ پہ جانا ہے دبارہ میجیول پہ آنا ہے اسٹال فرام سٹوریج کرنا ہے اور سیفٹی نیٹ فکس کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اس کی بھی انسٹالیشن ہو چکی ہے پھر بیک پہ آئیں گے اور میجیسک مینجر مڈیول انسٹال فرام سٹوریج اور یہاں پر آپ نے میجیسک ہائیڈ پروپس اس کو بھی سیلیکٹ کر لینا ہے اور اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ اپنی انسٹالیشن شروع کر دے گا جیسی اسٹالیشن کمپلیٹ ہوتی ہے تو انسٹالیشن کے بعد آپ سسٹم کو ریبوٹ کر لیں ریبوٹ کرنے کے بعد میں آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ ہمارے سیفٹی نیٹ کا جو ایشو ہے وہ حل ہو چکا ہے یا نہیں اور دوسرا میں میجیسک مینجر میں میجیسک ہائیڈ میں جا کر اس کے میجیسک مینجر کا نام چینج کروں گا اور پھر بھی آپ کو چیک کروں گا کہ ای پی ای کی جو پرابلم ہے وہ سول ہوئی ہے یا نہیں تو چلیں اپنے سسٹم کو میں ریسٹارٹ کرتا ہوں موبائل کو ریسٹارٹ کرتا ہوں اور پھر آپ کو دکھاتا ہوں ہیلو فرنڈز موبائل میرا ریسٹارٹ ہو چکا ہے اور ابھی میں آپ کو میجیسک مینجر اوپن کر کے چیک کرواتا ہوں کہ سیفٹی نیٹ کا جو ایشو ہے یا ایرر وہ حل ہو چکا ہے یہ نہیں تو یہ میں چیک سیفٹی نیٹ کے بٹن پر ٹائپ کرتا ہوں اور یہ دیکھیں فرنڈز ہمارا مسئلہ حل ہو چکا ہے سیفٹی نیٹ کا ایرر ختم ہو چکا ہے ابھی فرنڈز جس میں ایک اور کام ہم نے کرنا ہے کہ ہم میجیسک مینجر میں جا کر میجیسک مینجر کا نام بھی چینج کرتے ہیں اور پھر چیک کرتے ہیں کہ سیفٹی نیٹ کام کر رہی ہے نہیں یہاں پہ آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں آپ نیویورجز کا کوئی بھی نام دے لیں میں یہاں پہ اس کا نام مینجر لکھتا ہوں m.manager اور اوکے کرتا ہوں یہ تھوڑی دیر کے لیے ویٹ کروائے گا ہمیں اور اس کے بعد یہ میجیسک مینجر کا نام چینج کرنے کے لیے ہمیں انسٹالیشن کے لیے کہہ رہا ہے اس کے بعد میں بیک پر جاتا ہوں اور یہ ہائیڈ میجیسک ایپ کو کرتا ہوں تو فرنز یہاں پہ آپ نے اپنا نام کوئی بھی نام اب دے سکتے ہیں میں اس کا نام m.manager دیتا ہوں تو یہ تھوڑی در کے بعد ہمارے پاس اس کی انسٹالیشن شروع ہو جائے گی میجیسک مینجر کی نام کو چینج کرنے کی یہ دیکھیں ایپ مینجر آ گیا ہے آپ اس کو انسٹال کر لیں اور انسٹال اینیوے کا آ رہا ہے یہ ہمارے پاس ایک بلوگ بائی پلے پروٹیکٹ پروٹیکشن ہے اس کو بھی آپ انسٹال اینیوے کر لیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ کہہ رہا ہے ہمیں کہ سینڈ ایپ فور سکیننگ ہم ڈونٹ سینڈ کریں گے اور اس کے بعد اوپن کر لیں گے تو یہاں پہ میجیسک ہمیں کہہ رہا ہے اس کو ہم نے اوکے کر دیا ہے اور ابھی ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ مینوولی ریٹ لانچ کریں اپلیکیشن کو میں بیک پہ جاتا ہوں اور مینوولی میجیسک مینجر کو میں لانچ کرتا ہوں تو ابھی اگر میں بیک پہ آتا ہوں تو ہمارے پاس میجیسک مینجر کا نام چینج ہو چکا ہے اور یہ ہمیں پرمیشن کا کہہ رہا ہے پرمیشن ہم نے دے دی ہیں اور ہوم سکرین پر شارٹ کٹ کے لیے بھی کہہ رہا ہے وہ بھی ہم کر لیتے ہیں علاو کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم دوبارہ سیفٹی نیٹ کو چیک کر لیتے ہیں یہ ہمیں پھر انسٹالیشن کے لیے کہہ رہا ہے اس کو پھر اوکے کریں اور کچھ ہی سگن میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیفٹی نیٹ ای پی آئی کا ایرر ختم ہو چکا ہے تو فرنڈز ابھی ہم بیک پہ جا کے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں میجیسک مینجر کا نام بھی چینج ہو گیا ہے اور میجیسک ہائیڈ بھی پراپر طریقے سے کام کر رہی ہے اور ساتھ میں آپ کا سیفٹی نیٹ جو ہے وہ بھی سکسیسفل ہو چکا ہے تو فرنڈز آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہمارے پاس چار فائلیں ہیں ایک ای پی کے کی فائل ہے اس کو انسٹال کرنا ہے اور تین ہمارے پاس موڈیول ہیں جن کو ہم نے انسٹال کرنا ہے پہلے ہم ای پی کے کی فائل انسٹال کریں گے اور اس کے بعد ہم باقی موڈیول کو میجیسک مینجر کے ذریعے انسٹال کریں گے فرنڈز سب سے پہلے آپ نے ایپ ڈی بگ ایپ ای پی کے کو آپ نے انسٹال کرنا ہے اس کے بعد آپ نے تینوں میں سے کوئی بھی ترتیب سے انسٹال کرنے ہیں آپ نے میجیسک ہائیڈ پراپ کنفیگریشن کو انسٹال کرنے ہیں سیفٹی نیٹ فکس کو انسٹال کر لے آر آئی آر آئی آر آئی آر یو کو انسٹال کر لے تو فرنڈز امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیز لائک سبسکرائب شیئر اور پریس دہ بیل آئیکون فور مور انفرمیٹیو ویڈیو ٹیک کیر اللہ حافظ